بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کی کمپین بھی کر رہی ہے عوام کے پاس جا رہی ہے پہلے نوٹفکیشن ہوا پھر مذاکرات آئے اب بڑا مطالبہ منظور بھی ہو گیا وقلہ تحریک میں گو کازی گو کنارے اور آئینی ترامیوں کو بنگلہ دیش کے سانحے سے بڑا حملہ قرار جسٹس منصور علی شاہ کو بھی آئینی ترامیوں کا بسفدہ پہنچ گیا ان کا ردعمل کیا ہے اور جسٹس تارک محمود جانگیری کی اسلامباد ٹریبونل میں واپسی ہے تینوں نشستیں اسلامباد کی کھسکنے والی ہیں رکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ ایک جاسم چٹھا وہ کہاں گیا اچانک بلاول کی نایاب مجبوریاں ابھی سامنے آگئیں اور ابھی سیکیورٹی کے نام پر ڈی جے اس پی آر صاحب کی جو ابھی پیغام آیا بڑا اہم پیغام اور اسی پیغام سے شروع کر کوئی جلسے سے فوراں پہلے پیغام آیا ہے اور اب جو اہلا عودے داروں کے پیغامات ہیں وہ ان پر حکم یہ ہے کہ عودے ذکر نہ کریں آپ صرف یہ کہے کہ سیکیورٹی عودے داروں کی طرف سے ہے اس میں انہوں نے کہا کہ فوج کا کوئی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ریاست کے ہم ہمیشہ تابع ہیں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں قابل اعترام ہیں اور جو برس اقتدار سیاسی جماعت ہے اس سے ہمارا غیر سیاسی تعلق ہے ہم صرف آئین کے وفادار ہیں ہماری کوئی سیاسی سوچ نہیں جنرل فیس کے معاملے پر نے کہا کہ یہ سیاسی کام کر رہے تھے مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے تو اس لیے ان کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کاروائی جال رہی ہے تو یہ بہت بڑا پیغام تھا بڑا معاملہ تھا اس لیے میں نے کہا فوراں آپ کے سامنے رکھ دوں انہوں نے تو کہا ہے کہ کسی سیاسی جماعت یہ حکومت کی حمایت نہیں کرتے اور اس کے ساتھ جو کال ادم تنظیموں کو کہہ رہے ہیں دوبارہ واپس لا کر بسانے کا منصوبہ بھی ایک سیاسی جماعت نے کیا افغانستان میں تربیتی مراکز ہیں وہ ہندوستان سے فنڈنگ ہوتی ہے ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے لیکن انہیں پاکستان میں لایا کون واپس یہ لازمی سی بات جنرل فیض اور عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں اور خیبر پختونخواہ کے حالات کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ سبائی حکومت کی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی شوک نہیں وہاں جانے کا پولیس وہاں مفلوج ہو چکی تھی تو پولیس والے آپ کے سامنے ہمارے سامنے تو وہ کہہ رہے ہیں نکلیں یہاں سے پولیس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دشتگردوں کو چھڑا کے لے جاتے ہیں خفیہ داروں کے لوگ تو بارالخیبر پختونخواہ کے انہوں نے کہا جی حکومت کی خواہش پہ گئے ہیں حکومت کہے گی تو آج ہی ہم نکل جائیں گے وہاں سے اچھا اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کے حوالے سے بھی کچھ بات ہے لیکن ڈی جی ایس آئی جو آپ کو پتا ہے فیض حمید صاحب ہیں ان پر الزامات ہے سیاسی امامہ پہ کام کر دے فیض حمید کا تو کورن مارشل کریں پھانسی لگا ہے جو مرضی کریں ادارے کا اپنا معاملہ ہے اب جنرل باجوا کا کیوں نہیں کچھ کرتے اس کے اوپر کیا سیاسی کسی جماعت کی سپورٹ نہیں دی اب عمران خر کی حکومت اس نے نہیں گرائی یہ اون ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں وزیر دفاع کی ان کے اپنے وزیر دفاع کی جس کے انڈر یہ کام کرتے ہیں چوبیس کروڑا بادی کا فارم فورٹی سیون کا وزیر دفاع خواجہ عاصف کی مولانا فضل ایمان کی نون لی کے رہنماؤں کی رانا سنا اللہ کی اختر مہنگل کی عاصف زرداری کی وہ کہہ رہا کہ جنرل باجوا نے ہمیں کہا آرمی کے میس میں بلا کے آئی ایسائی کے میس میں کہ عمران خان کے لئے ادمی اعتماد لاؤ اور پھر ہم نے مندیاں لگائی اور وہ سالح عمل کی تو جنرل باجوا کو کیوں نہیں لاتے پوچھتے کیوں نہیں لندن پلین کا کیوں نہیں تختیش کرتے کوٹ مارشل کیوں نہیں کرتے تو اس لیے لازمی سی بات ہے آپ کی سیاسی جماعتیں پسندیدہ ہیں بلکل ہیں انہوں نے کہا جی ہٹلر جنمی کی فوج کو سیاسی سوچ سے چلا رہا تھا مخالفین کے خلاف کاروائی کیا تھا تو آج جو جلسہ لاہور کا عورس کا آپ کے سامنے دیکھیں اللہ کون روک رہے ہیں پنجاب کی حکومت کی تو اتنی جورت نہیں ہے تو کس سیاسی جماعت کے ساتھ کون کھڑا ہے یہ چوبیس کروڑ عوام خود دیکھ رہی ہے آپ ان صاحب کو بے وکوف نہیں بنا سکتے لوگوں کو انداز ہے اب تحریک انصاف کے اوپر آئینی ترمیم کے بات کروں جو بڑا ہے معاملہ ہے ملکی سیاست میں اس وقت آپ کو پتہ ہے بہرحال ان کا جو ترمیم کا معاملہ اور چیف جسٹس منصولی شاہ تک بھی پہنچ چکا ہے لیکن جو آئینی ترمیم کی اصل پیش رافت ہے وہ اوپوزیشن کی طرف سے آئینی ترمیم پہ اوپوزیشن کی طرف سے ان ترمیم کی حمایت کا ایک شرط کا اعلان آیا ایک شرط کا اعلان وہ یہ کہ اگر چیف جسٹس منصولی شاہ کا نوٹفکیشن جاری کریں پھر ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوں گے یاد رکھیں مذاکرات اب تحریک انصال کی کوشش ہے کہ منصولی شاہ کا ایک دفعہ نوٹفکیشن ہو جائے کیونکہ مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی فیصلہ آنا ہے یاد رکھیں اس میں پھر سردار سکندہ سلطان راجہ جس کی ریٹارمنٹ نزدیک ہے اور اس میں حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ عدالت نے کہیں چیف الیکشن کمیشنر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تو انہیں عدالت کے نوٹس جاری کیے آئین شکنی کا مرتقب ڈیکلیئر کیا تو پھر یہ سپریم کورٹ کی توہین کے مرتقب تو ڈیکلیئر ہو چکا ہے پہلے قانون کے نرگے میں پھسا تو یہ نہ ہوئے ان سب کے نام لے جائے جس طرح کمیشنر پنڈی چٹھا وہ لے گیا نام تو اس لیے پوری سازش کے اہم کرداروں میں سے سب سے اہم کردار ہے اسے ڈر لگتا ہے دوسرا بلاول درداری نے ترامیم پاس کروانے کے لیے مولانا فضل امان کے بس بار بر گئے تین تین چار چار دفعہ گئے تو کامران مرتباز سینیٹر ہیں جی ایو آئی کے انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا بہت بڑی مجبوری ہے اب یہ مجبوری کیسے ختم ہوگی ٹی وی پہ آکے تو بلاول درداری کہہ رہا تھا کہ اب سوچنے کس میں بات ہے تو اس کو اب میں بیان بتا تو کہتاالیس گنتوں میں ایسا آخر ہوا کیا کہ شو میں سینیٹر کامران مرتباز اس کی باتیں سنیں کہ بلاول کہتا تھا مجبوری ہے اور کوئی چارہ نہیں اب مجبوری اور بغیرتی میں یقین کرنے کوئی فرق تو کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں بلاول کی جو مجبوری ہیں وہ آپ انہیں بغیرتی سمجھ لیں آپ کہ حکومت ہاتھ سے نہ جائے جس طرح ان کے نانا بڑے مجبور تھے وہ بھی آٹھ سال مجبور ہو کے وہ اس وقت جنرل عیوب کے وزیر رہے ہیں آٹھ سال بھئی آٹھ مینی اٹھارہ مینی سمجھ جاتا ہے آٹھ سال کی مجبوری تو اس لئے ان کے عمریت کے لگائے ہوئے پودے ہیں ان کا انسانی حقوق جمہوریت آئین قانون ان چیزوں سے کوئی تلق واسطہ نہیں ہے یہ رات کے اندھیرے میں کالے لفافے بھیجتے ہیں کالی گاڑیوں میں کالے شیشوں میں کالے شکلوں کے ساتھ یہ جب وہاں سوشل میڈیا پر مسفدہ آیا تو انہوں نے کہا یہ وہ مسفدہ بھی نہیں ہے اور مسفدہ بناتے ہوئے جو آئینی مسفدہ تھا اس میں بہت ساری شکل خطرناک تھی لیکن جب سینیٹر کامران نے وہ آرٹیکل آٹھ پڑھی ویسے تو چونتر حمیم ساری خطرناک تھی لیکن جو آٹھ شک نمبر آٹھ تھی آرٹیکل آٹھ تھا یہ پاکستان کی عوام کو طبعی بربادی پھیر دینے تھی بنیادی حقوق شہریوں کے اداروں سے بچنے کے لیے دیکھیں اس وقت یہ آئین کی قانون کی آٹھویں شکل جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو پکڑی جاتے ہیں اٹھائی جاتے ہیں وہ باہر آ جاتے وہ باہر نہیں آسکتے تھے دوبارہ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں مرشلہ تھا چوبیس گھنٹوں کے اندر در اس میں کوئی قانون ہی نہیں ہونا تھا ملٹری کوٹ ٹرائل کوٹ یہ ساری چیزیں سب کچھ ان کے انڈر چلی جائیں نہیں تھی اب اس میں بقیدہ طور پر لکھا ہے کہ ایک ہی جرم کی بنا پر بار بار مقدمہ نہیں چلایا جاستا نہ سزا دی جا سکتی ہے نہ تھری ایم پیو کے تارے یہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں آزادانہ نکلو حرکت روکتے ہیں شہریوں کو قانون کہتا ہے بغیر اصلے کہ جہاں مرضی جمع ہو آزادی ظہرے رائے کا پریس کی آزادی کا مذہب کی پیروی کے جو مرضی کرتے ہیں یہ آرٹیکل پاکستانوں کے آزاد شہری بناتا ہے قانون کی نظر میں برابر بناتا ہے یہ اس کو تباہ کرتے ہیں لیکن پھر عدالتوں میں اسی آرٹیکل کے وجہ سے لوگ چھوٹ جاتے ہیں یاد رکھیں بعد اور اس آرٹیکل کو یہ بدلنا چاہتے تھے کہ جلسے جلوس نہ کریں عوام باہر نہ نکلیں آزادی ظہرے رائے نہ کریں انٹرنیٹ بند کریں ٹوٹر بند کریں سوشل میڈیا بین کریں فائر وال لگائیں کنٹینر لگائیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو آئینی قانونی دنیاوی دینی ہر لحاظ سے زیاؤلاک نے یہی وردات آٹھویں ترمینگ کر کے صدارتی نظام کو طاقت دی تھی مہتزا نے فوراً فضل ایمان کو پیغام بھیجا کہ مولانا صاحب بڑا خطرہ ہے یہ رات کے اندھیرے میں بلاول کیا وردات کرنے ہیں یہ آئین پر حملہ کرنے ہیں اور بلاول کی تو مجبوریاں اور بغیرتیاں ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت کے ساتھ چپکنا ہے اب یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آ سکتے لیکن یہ اصل وردات یہ تھی کہ اپنے اقتدار کو بچائیں عمران خان نے جو اعلان کیا نا چیف جسٹس منصور علی شاہ آکے الیکشن کو کال ادم کریں گے اس کے بعد یہ ورداتیں شروع ہوئیں قاضی فائز کندر سلطان راجہ آمیر فاروق باقی جو چیف صاحب آگی ساروں کو ساروں کو بچانے کا اصل مقصد بھی یہ ہے ان کو بچانا ہے پروٹیک کرنا ہے قاضی صاحب کے بھی حالات ٹائٹ ہے وہ بھی نکلنے لگا ہے سرداز کندر سلطان راجہ بھی خطرے میں اب قاضی صاحب سے جان جو ویڈیو آنے کے بعد ان کا تو ذاتی بوغز صاحب نے آ چکا ہے وہ خود اپنے ان کے خلابی کیس بننے جا رہے ہیں باقی لوگ اپنی نوکرییں بھی بچا رہے ہیں اور یہ لوگ اپنا اقتدار بچا رہے ہیں قاضی صاحب اپنا ذاتی بوغز نکال لیتے ہیں یہ تھی ساری وردات بارالہ دو بڑی عدالتیں سپریم کورٹ اور اسلام بات آپ دیکھیں ان کے دونوں کے چیف جسٹس قاضی فائز اور آمیر فاروق دونوں نے ایلیکشن کے معاملے پر فارم فورٹی فائف کو جو ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ پریزائیڈنگ اثر بنا کے ہر امیدوار کو دیتا ہے دستخط کے ساتھ اور دونوں کے ارکازی فائز کہہ رہا تھا کہ ووٹ کے سامنے فارم فورٹی فائف کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہہ رہا فارم فورٹی فائف کو مسترد کریں اب تحریک انصاف کا سارا کیس ہی فارم فورٹی فائف پہ ہے آج پی پی چودہ کا یہ کیس سننا تھا دوبارہ گنتی کا اس میں پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا جس نے درخواست کی ہوئی تھی اور دوسری طرح نونلی کا امیدوار تھا جو جیتا ہوا ہے اب غلام رسول نام ہے اس کے پیپلز پارٹی کے پی پی چودہ میں اس نے درخواست کی تھی چھینوے میں سے صرف ساتھ حلقوں کی گنتی نکال لیں قاضی اسے کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چلا ہرزلٹ غلط تیار ہوا ہے دوبارہ گنتی پر آپ کو مسئلہ کا ڈبے کیا کھلے ہوئے پریزائیڈنگ آفسر نے آپ کے ساتھ کچھ ذاتی دشمنی ہے اس کی فارم فورٹی فائف کی کوئی اہمیت نہیں ڈبوں کے اندر جو ووٹ ہے اس کی اہمیت ہے اب یہی چیز آمیر فاروق بھی کہتا ہے کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم فورٹی فائف فارم فورٹی سیمن کی حیثیت نہیں رہتی یہ کیوں کہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ سارے کا سارا الیکشن کا اس وقت سامان الیکشن کمیشن کے پاس ہے ووٹوں کے ڈبے ان کے پاس ہیں جس حلقے میں جہاں جہاں دیکھیں انہوں نے دوبارہ گنتی کروائی وہاں نتیجہ نون لی کے حق میں نکلا بیلڈ پیپر پر مہریں یہ لگا کے جس طرح مسترد کرواتے تھے ووٹ یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر قاضی فائز آمیر فالوق ان سب کو اس واردات کا پتہ ہے یہ پورا طریقہ کار ہے فارم فورٹی فائف سب سے امپورٹن ڈاکومنٹ یہ دوبارہ اب تحریک انصاف کو گنتی والے محلے میں جانا ہی نہیں جائیے جہاں انہیں خطرہ ہوگا یہ ڈبا کھول کے تحریک انصاف کے ووٹ مسترد کرنا شروع کر دیں گے اس لیے وہاں گنتی کی طرف مت جائیں اب صرف فارم فورٹی فائف کی طرف اور اپنے کیس کی طرف جائیں اور کیونکہ قاضی صاحب نے تو واردات اسی لیے کرتا ہے جیسا سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز ہیں یہ ساری ثبوت ہیں ویڈیو بنی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا فارم فورٹی فائف ہے کہ میں نہیں مانتا اب وہ ثبوت ہی نہیں مانے گا تو کیس ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دھاندی بھی نہیں مانتا تھا آج دیکھیں تینوں حلقے جو ہیں علی بخاری شویب شاہین آمیر مغل کا اس میں اچھی چیز ہوئی کہ جسٹس تارک محمود جنگیری کی اسلامباد آئی کورٹ میں واپس ہوئی وہ جو ٹربیونل تھا یہ سٹی آڈر آمیر فاروق نے دیا ہوا تھا فیصلہ محفوظ تھا اب اس میں شویب شاہین آمیر مغل علی بخاری یہ تینوں جیتے ہوئے ہیں فارم فورٹی فائف ان کے پاس موجود ہیں اب جسٹس تارک محمود جنگیری کو یہ تبدیل کرنا چاہتے تھے نون لی کے لوگ تو جسٹس آمیر فاروق نے اس پر ٹربیونل کا لعدم قرار دے دیا تھا اب الیکشن کمیشن کے پاس دوبارہ فیصلہ بھیجائے لیکن جسٹس تارک محمود جنگیری دوبارہ انسٹیٹ ہو گئے مدب کام کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ تفصیلی فیصلے میں کیا آتا ہے کیونکہ اب دیکھیں فیلال فارم فورٹی سیون کے تینوں ایم پیے تو بچ گئے ہیں لیکن یہ نشستہ طریقہ انصاف کے پاس ہی جائیں گی تارک محمود جنگیری نے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد چھوڑی الٹی کرنی ہے رندا الٹا کرنے ہے بارہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالا دمو یہ بہت بڑی بات تھی الیکشن کمیشن ابھی بھی جلاس کر رہا ہے مخصوص نشستہ دینی ہے ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جب تو عیدر خان کے القادر نیب پہ بشا بی بی کا آج وہ بھی ویڈیو لنک پہ حاضری کا معاملہ تھا کال انہوں نے انتظام مکمل کیے تھے لیکن اب اس کی تاریخ جو تین اکتوبر تک محتل ہے اس کو صرف آپ کو پتا جانب جو ڈلینگ ٹیکٹکس ہیں آج لیکن جو وکلا کا کنونشن ہوا بہت بڑا شوکت بسرا سلمان اکرماجہ سپریم کورٹ کے ایڈیشن سیکٹر شباس خوصہ موجود تھے اشتیاق چودری تھے ابھی علی احمد کرد ہے آریف الوی کی تقریر ہے آج کالا کورٹ کالی ٹائی کازی تیری شامت آئی کنارے مگیا تیرا شو گو کازی گو یہ بڑے نعرے لگ رہے تھے بڑا پرجوش کام تھا سلمان اکرماجہ اس کنونشن میں اچھا باہر بڑی بھاری تعداد میں پولیس بھی موجود ہے سلمان اکرماجہ کو آریسٹ کرنے کے گرفتار کرنے کے سی ٹی ڈی جو ہے نا کاؤنٹر ٹریزم انہیں حکم ہے کہ نظر بندی کر لیں بارال اندر وکیل موجود ہے وہ کہہ نے آئی آئی تیری شامت آئی بہرحال بکلا کنونشن میں اب جو ہوگا اس میں ماحول تو انہوں نے بڑا بکلا چارج کرتے ہیں لیکن اس کو ٹیکنیکل بات نہیں کی کہ یہ آئینی طرح میم جو بنگلہ دیش کے سانہے سے بھی بڑا ہے اور ابھی اب آجوہ کہہ رہی تھی سپریم کورٹ بار اسٹیبلشمنٹ سارا سرکس بنا چکے ہیں دیکھیں آرے فلوی کیا بات کرتے ہیں آج اب 21 ستمبر کا جلسہ کے بعد پنجاب اور وفاقمن کے سہولتکاروں کے دماغ پر خوف اتنا خوف اتنا خوف بارہ ازلاع ہیں دیکھیں لاہور گجرہ والا سیالکورٹ فیصل آباد ملتان بہاول پور ڈیرہ غازی خان راؤنڈ پنڈی سارے کے سارے بارہ میں 144 دفعہ لگا دی منارہ پاکستان کے کنٹینروں کا وہ امبار کھڑا کر دیا جیسے اسلامباد بھی نہیں تھا اسلامباد میں تین تہہ پر سکیورٹی تری لیئرز میں تھی تیس مقامات ہیں 29 بند کر دی ایک بار بھی انہوں نے صرف اتنا راستہ چھوڑا کہ لوگ وہاں سے پیدل نکل سکتے موٹر سائیکل بھی نکل سکتا ہے لوگ نکلیں سنگ جانی میں دیکھ لیں کیا ہوا منارہ پاکستان میں بھی یہی ہوگا کنٹینر ہی کنٹینر لگا دے گاڑیوں کو یہ ہر جگہ ہی نہیں ہے لوگ پیدل نہیں نکلیں گے پورا لاہور ہی نکلے گا خودی میرے خیال میں دنیا کا ایسا کنٹینر نہیں بنا جو عوام کو روک سکتے یہ یاد رکھیں اسلامباد سنگ جانی اس کا جلسہ تاریخ ساز جلسہ ان کے سامنے اور لاہور کا جلسہ تو بہت آسان ہے لوگوں کے لیے لوگوں کے لیے آنا اس میں عبادی لاہور کی اتنی زیادہ ہے اور ابھی کیپی میں جو کافلے نکلیں گے بالاگرن ریجن میں ابھی علیمین گھنڈاپور کی ملاقات ہوئی وہاں جلسے کے متعلق انتظامات کے متعلق طاقت کے مظاہرے پر کھل کے بات چیت ہوئے انہوں نے کہا ہم آ رہے ہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہ کہیں مریم ہم آ رہے ہیں ڈول باجے کے ساتھ اب نامعلوم لوگوں نے درخواست بھی ڈال دی عدلیہ میں روکنے کے لیے جلسے کو سیکیورٹی کے خطشات ہے جی طریقے صاف سخت تقریریں کرتی ہے اور پھر منظوری منظوری کے بغیر آثورٹی کے بغیر جلسہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی کریں دوسری طرف آلیہ حمزہ بھی بچاری کال سارا دن شیخ انتیاز کی درخواست بھی لگی ہے سارا دن وہ بار بیٹھی ریچیف جسٹس آلیہ نیلم کے اس میں کہ یہ آرہی ہمارا بنیادی حق ہے ہمیں جلسہ دینے کرنے کی اجازت نہیں صبح سے شام تک وہ جلسے کی ہوسٹ ہے وہ میزبان ہے میں کوشش کروں گا آج ان سے انٹرو کروں ضرور آلیہ حمزہ دلیر ہو رہتا ہے بہت بارا لاہور آئی کورٹ کے باہر وہ بیٹھی نہیں اسی طرح لیکن انہیں کہتے ہیں کوئی بیمار ہو جائے اسے کہ لاہور لے جاؤ تو ادھر بھی لاہور آئی کورٹ میں یہی معاملہ چل رہا ہے نائنصافیت کی انتہا ہے لیکن یہاں ایک منفرد چیز نظر آئی بڑے عرصے بعد تحریک انصاف کو دور ٹو ڈور کمپین دو سال بار تقریبا اور تحریک انصاف اس ضرورت تو نہیں ہے عوام کو موبیلائز کرنے کی بتانے کی کیا ہو جلسے میں لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ خوف کا بود توڑنے کے لئے ضروری تھا ان نوجوانوں نے شروع کیا سنم جاوید مارکٹ میں جگہ جگہ اشتہارات وہ بانٹ رہی تھی اپنے وہ عمران خان کی تصویریں نوجوان ماسک پین کے وہ پورا جلسہ لے کر رہیں گی کافلہ وہاں سے اپنا اور جمشہ دستی بھی اپنے کافلے کی تیاری کر رہا ہے آزاد کشمیر سے وہ تحریک انصاف کے نائب صدر سید زیشان حیدر انہوں نے ابھی شرکت کی اپیل کی وہاں سے بھی خبریں ہیں کہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ آنا چاہتے ہیں حکومت بھی تیاری کر رہی ہے ساتھ ساتھ شہدرہ میں چھاپیں بھی لگائی جا رہے ہیں سیدھیاں انہوں نے بڑی بڑی خریدی ہوئی ہیں جو لوگوں کے چادر چادواری کا تقدس پامال کرنے کے لیے جاسر گلانی کے گھر پہ انہوں نے چھاپیں مارے لیکن انہیں سمجھ جاتی لوگ نہیں رکنگیں چھاپوں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دیکھیں یہ بلاول کے بقول جو مجبور بھی ہیں بغیرد بھی ان کی تو بہت ساری واردات کون کون سی بتاؤ ابھی وہ دل کے مریضوں کا اسپطال دیکھا نوٹنکی کارڈیالوجی سینٹر پر نوازشیف کا نام جیسے نوازشیف کے باپ میاں نوازشیف کی قبر سے پیسے نکال کے لگائے لوگوں پہ یہ پینٹور کی گولیاں عوام کو دیتے ہیں مریم کی مسیحائی عدویات جو دیتے ہیں مریم کی دوائی پانی کی وہ بھی شروع کیا منصوبہ تو پانی مریم کا بتا ٹوائلٹ مریم کا بتا آٹے کے تھیلوں پہ مریم کا بیت الخلاہ پہ مریم کا داتا دربار کی غلنگر بانٹ رہتے ہیں وہ تصویر مریم کی مریم کی سبیل مریم کی تصویر وہ جا کے وہاں نیو جارک میں ٹائم سکوئر پہ مریم کی تصویر وہاں سے لے کے منارے پاکستان تصویریں بزارہ بجلی کے بل پہ ایک تصویر لگا کے دیکھیں لوگوں کو پتہ ہے یہ دیکھیں جو لیمو پانی لوگ پیتے تھے سکنجین کہتے ہیں اسے شکنجی کہیں لیں ایاشی ہوتی تھی بارہ سو روپے کلو لیمو چھ سو روپے کلو کھیرے سبجی والے ویسی دے دیا کرتے تھے انہیں فوٹو لگانے کا شوق لوگ بارا نفرت اتنی کر رہے ان سے حکارت کہ یہ کینکہ باہر نکر کے دکھائیں یہ ان کا حال ابھی شیخ حسینہ اور تینوں الیکشن کمیشنر پہ وہاں لگ گئے ہیں تینوں پہ کیسے شروع ہو گئے ہیں تو ان کے بھی انجام یہی ہوگا انشاءاللہ تیارہ ان کا تیار ہے بہت لمبا ہو جاگا میں کوشش کروں اگلے میں کبر کروں اپنا خواہل رکھیں مجھے اجازت نہیں اللہ حافظ